یہاں ہم دیکھ ریاضی کو دیکھ رہے ہیں اور اس ریاضی میں چار اے اور تین بی آپس میں جمع کیے جا رہے ہیں اور ہمیں ان کے ساتھ ان کی مقدار بھی دی گئی ہے اے جو ہے وہ تین کے برابر ہے بی جو ہے وہ چار کے برابر ہے تو بغیر وقت ضائع کیے ہم اس ریاضی کو حل کر لیتے ہیں کیسے حل کریں گے بھئی ہم چار اے تو اے کی جگہ ہم لکھ دیں گے تین اور اس میں ہم جمع کر رہے ہیں تین بی تین بی اور بی کی جگہ کیا آ جائے گا بی کی جگہ آ جائے گا چار تو یہ کتنا ہو جائے گا اس کو ہم یہیں لکھ دیتے ہیں بھئی یہ چار اور تین آپس میں ضرب ہو کے بن جاتے ہیں بارہ اور یہاں پہ یہ جو جمع ہو رہا ہے یہ کس سے ہو رہا ہے تین بائی چار سے تو بھئی جتنا چار بائی تین ہے اتنا ہی تین بائی چار ہوگا یہ بھی بارہ ہو جائے گا تو بارہ اور بارہ کو آپس میں جمع کرنا ہے تو ادھر ہمارا جواب آ جائے گا چوبیس چوبیس ہو جائے گا ہمارا جواب یہ تو ہم نے کر لیا بہت آسان تھا تو میرے خال سے کور ہی کرنا پڑے گا تاکہ ہم بھی اس چیز میں تھوڑے رواں ہو جائیں تو یہاں ہمارے سامنے کیا ہے دو ایکس وائے اس سے گھٹائے جا رہا ہے چار وائے پھر اس پہ جمع کیا جا رہا ہے پانچ ایکس تو یہاں ہمارے پاس تین اسطلاح ہے یعنی کہ تین ٹرمز ہیں اور ایکس اور وائے کی ہمیں مقدار بھی بتائی گئی ہے ایکس جو ہے وہ ہے چھے اور وائے جو ہے دو تو ہم اس ریاضی میں ان کی مقدار لکھ دیتے ہیں تو بھائی سب سے پہلے ہے دو ایکس تو ایکس کی جگہ آ جائے گا چھے اور پھر اس میں وائے دکھاوا ہے اس کے ساتھ تو وائے آ جائے گا دو تو یہاں ہم نے دو لکھ دیا اس سے پھر ہم گھٹا رہے ہیں چار وائے یعنی کہ چار بائی دو چار بائی دو ہو گیا تیسرا جو اسطلاح ہے وہ ہے پانچ ایکس تو ہم پانچ کے ساتھ ایکس کی جگہ اب چھے لکھ سکتے ہیں تو یہاں چھے آ گیا اگلی سٹیپ میں ہم کیا کریں گے بھائی ہم ان کو ذرا حل کریں گے کہ کر کے ہر اسطلاح کو یہاں پہ جو ہے دو اور چھے آپس میں ضرب ہو رہے ہیں اور یہ ہو جاتا ہے بارہ پھر بارہ اور دو آپس میں ضرب ہو رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا چوبیس یہ ہو جائے گا چوبیس پھر اس چوبیس میں سے ہم گھٹا رہے ہیں یہ دو بائی چار تو دو بائی چار ہو جاتا ہے آٹھ اور آخر میں پانچ بائی چھے ہے جو اس میں جمع ہونا ہے پانچ بائی چھے اس پہ جمع ہونا ہے تو یہ ہو جائے گا تیس یہ ہو جائے گا تیس اب اس طرح کی ریاضی کو حل کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کیونکہ جمع بھی ہو رہا ہے گھٹائے بھی جا رہا ہے تو پہلے ہم جمع کرنے والوں کو ایک ساتھ لکھ دیتے ہیں یہ مضبط نمبر ہے تو یہ چوبیس تو ایسے ہی آ جائے گا اس میں ہم جمع کر رہے ہیں تیس اس میں ہم جمع کریں گے تیس اور پھر ہم اس سے آٹھ گھٹائیں گے تو ہم نے صرف ان کو الگ کر کے لکھ دیا تاکہ کوئی غلطی کی گنجائش نہ ہو اس کو یہیں آگے لے کے چلتے ہیں جب نیچے جگہ کم ہو گئی ہے تو تیس اور چوبیس آپس میں جمع کریں گے اور یہ ہو جائے گا چبون چبون سے ہمیں آٹھ گھٹانا ہے چبون سے ہمیں آٹھ گھٹانا ہے تو چبون میں سے آٹھ اگر ہم گھٹائیں گے تو ہمارا جواب آ جائے گا چھے آلیس چھے آلیس آ جائے گا ہمارا جواب تو یہ ایک طریقہ ہے بھئی ریاضی کو حل کرنے کا جب ہمیں متغیر کی مقدار دی گئی ہو پھر آپ کے بہنائیں گے